سہرہ بہی شراجع المجہولا وقمع بہی البدع المدخولا و بینا بہی الاحکام المفصولا فمن یقتغے غیر الاسلام دینا تتحقق شکوته و تنفس محروته و تعزم قبوته و یکن معبوئیل الحزن الطبیل والعذاب الہبیل فالصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاطب المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسب محمد اللہم صلی علی محمد المہار محمد و اہل بیتی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی بحکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِهِ يَا قُوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا صَلَاوَاتِ حَذَا الْقُرْآنَ يَا قَدْرَ اَرْبَابِ عَتُودَانِ صَحِبَانِ فَحْمُ وَفِقِرْ اگر مور خراب نہ ہو تو آگے 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 آجائیں گے تو مجھے آسانی ہوگی قرآن سنانے میں آپ اہلِ علم ہیں اہلِ نظر ہیں اہلِ سُخَن ہیں تھوہ تھوہ آگے تشیخ لے آئیں ملکہ بلند تریس سنوات پر محمد و آگے محمد پر آپ بھی اگر آگے تشیخ لے آتے تو بہت اچھا ہو جاتا فرمانِ الٰہی ہے کلامِ الٰہی ہے بھیجنے والا اللہ ہے لانے والے جبریل ہیں بطانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آلِ محمد ہیں لوگ تو بھی خراب ہیں ہاتھ بھی باندھیں سارے اٹھا کے اور ہاتھ کھول کے سنواتے ہیں اب اگر آغاز کر رہا ہوں دس بندر آئیتوں سے قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے قرآن کا سننا بھی عبادت ہے اور تمہارے مولا نے کرفے کے ممبر سے کہا تھا قرآن سے جھوڑے رہنا قرآن اپنے پڑھنے والے کو ایسی عزت عطا کرتا ہے کہ زمانہ ہار جائے تو ہار جائے قرآن پڑھنے والا زندگی کی دور میں کبھی نہیں ہارے گا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس کی تلاوک میں نے شرف حاصل کیا اور ستربہ سورہ ہے وہ لسان قدرت لباس اجاز میں رشاد فرما رہی ہے یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی جن کے عقیدے مضبوط ہو قرآن ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی جن کے عقیدے مضبوط ہو اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے انہیں جن کے آماد اچھی ہو تو کتنا بیلنس کیا ذہنے کہ قرآن ان کی ہدایت کرے جن کے عقیدے اچھے ہو مضبوط ہو اور ان کو خوشخبری سنائے جنت کی جن کے عامال اچھے ہو تو اللہ نے ایک لفظ دیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے توجہ یہ قرآن ہدایت دس پندرہ آیتوں سے حغاز کر رہا ہوں آیت میں پڑھوں گا توجہ آپ کریں گے قرآن میں پڑھوں گا فیصلے آپ کریں گے میں تفسرہ نہیں کروں گا میرا کام ہے آیت پڑھوں گا قرآن اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے یہ قرآن ہدایت ہے یہ قرآن رحمت ہے یہ قرآن بشارت ہے کچھ خبری ہے یہ مسلمانوں کے لئے تو قرآن ہدایت قرآن رحمت قرآن بشارت اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ قرآن بصیرت ہے اور پھر آگے بڑھ کے سورہ نسا کی فنیشنگ آیتوں میں کہتا ہے یہ قرآن نور مبین ہے اور پھر آگے سورہ فرقان کی پہلی آیت میں کہتا ہے یہ قرآن فرقان ہے حق و باطل میں خیزنہ کرنے والا ہے اور پھر آگے بڑھ کے اللہ آواز کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں یہ قرآن شفاہ ہے مومنوں کے لئے منافقوں کے لئے سورہ نسا کیا ہے سمجھ میں آریے با کبراتو نہیں رہے ملکی مرے ساتھ رکھانی نی قرآن نایت نیگ قرآن اخبار نیگ قرآن قرآن حدایت قرآن رحمت قرآن بشارت قرآن شفاہ اور اب سورہ اسرام کتا قول لاینجتمعات الامس و الجن اللہ یا تو بمثل حضر قرآن لا یا تو بمثل حضر قرآن قرآن مجید قرآن مجید پھر سورہ حجر میں کہتا ہے یا قرآن عظیم ہے پھر سورہ واقعہ میں کہتا ہے اِنَّهُ لَا قُرْآنُ الْكَرِيمِ کی کتابِ مَخْلُونَ لَا يَمَصْتُحِلِّ الْمَطَحْرُونَ یا قرآن کریم ہے تم فیصلہ آپ کریں گے کہ قرآن ہدایت قرآن رحمت قرآن بشارت قرآن عظیم قرآن مجید قرآن کریم قرآن نورِ امیر قرآن مجید قرآن نورِ امیر قرآن بشارت ورحم اللہ سورہ الفاتر میں کہتا ہے سممہ اور اسنا الکتاب الناسی بستفینا ہم نے قرآن کا وارث اپنے مستفى بندوں کو بنایا قرآن برسا ہے وارث مستفى ہے اللہ 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 کہتا ہے یہ منافق مدر منافق ہوتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں ہاتھ منافق بانتا ہے مومن نہیں بانتا اب جیسا جیسا قرآن ہوگا میں نے قرآن سنانے آیا ہوں میرے پر کس سے کہانیاں نہیں ہوتے سمجھ میں آرہی ہے بچوں تمہارے سمجھ میں آرہی ہے ہمنا تو نہیں لے ابھی کب ہاتھ نہ اگر ہاتھ نہ کھل پھائیں تو سریح ہلا دینا اللہ کہتا ہے یہ قرآن گرسا ہے اس کا وارض مصطفیٰ ہے تو وہ فیصلہ تو آپ کریں گے اب جیسا قرآن ہوگا ویسا وارض ہوگا جیسا قرآن ہوگا ویسا وارض ہوگا قرآن ہدایت ہے مارض حدی ہوگا قرآن حجت ہے مارض حجت اللہ ہوگا قرآن رحمت ہے مارض رحمت اللہ عالمین ہوگا قرآن نور مبین ہے مارض امام مبین ہوگا قرآن بے مصن ہے قرآن شریف قرآن کریم قرآن حظیم قرآن آلہ قرآن شفا قرآن مشکل دو شا موڑ خراب لگر ہے مجھے ہاتھی نہیں کھل پھارے بھئی تو جمعان خیمت تمہارے لئے پڑھ رہا ہوں موڑ خراب ہے تمہارا موڑ خراب ہے کمان ہو گیا بھئی بڑے بھئی آپ جیوے خدا محفوظ رکھیں پیشے جو میرے بھائی بیٹھے میں موڑ چونی خراب ہے ہاتھ کھلیں گے تو مجھے پڑھشن لے گا میں اپنی بات تو کرتا ہی نہیں ہوں میں تو قرآن کی آئیت سنانے ہایا ہوں اب تم جانو بھئی کمان ہو گیا تمہارا عقیدہ جانے اپنے عقیدوں میں بھان کے لے جانا ہی آئیت حالانکہ مجھے حدیث پڑھنی شاہی ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنی حدیث شاہی ہے اس لیے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا قرآن کا کمان ہو گیا کمان ہو گیا اللہ سممہ ہاتھ نہیں باندے میں نے سامنے ہاتھ نہیں باندے ہاتھ کھلے رہا لے اس لیے کہ پوری تھاکہ سے آئے تو کمان ہو سممہ پورا فاتر سممہ اور حسن کتاب اللہ مصطفیٰ نے مریبا دینا ہم نے قرآن کا وارث اپنے مصطفیٰ فندوں کو بنایا ہے تم جیسا قرآن ہوگا ویسے وہ وارث ہوں گے بھائی کمان ہو گیا محمد وارث محمد مصطفیٰ علی وارث علی مصطفیٰ فاتمہ وارث فاتمہ مصطفیٰ حسن وارث حسن مصطفیٰ حسین وارث حسین مصطفیٰ اور اب اللہ سورہ نمل میں کہتا ہے وَسْسَلَامُونَ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَىٰ ہمارا سلام ہو ہمارے مصطفیٰ بندوں پر تو اللہ تو وارث کو علیہ السلام کہہ رہا ہے آب آج تک رضی اللہ کہے گا رہے ہیں ہمارے مصطفیٰ 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 ہمارے ہمارے مصطفیٰ ہمارے مصطفیٰ ہمارے مصطفیٰ ہمارے مصطفیٰ ایسا قرآن پر کمال ہو گیا کمال و بڑے کام کے جملے کہانی میں قرآن تورید موسیٰ پر انجید بائبل پر کس پر عیسیٰ پر زبور دعوت پر اس ونبر میں بیٹھ پر کہنا ہوں تورید الگ ہے موسیٰ الگ ہے انجید الگ ہے عیسیٰ الگ ہے زبور الگ ہے دعوت الگ ہے لیکن کائنات میں بس آکے نہ آئے جیسا قرآن ویسا محمد جیسا قرآن ویسا محمد ویسا قرآن ایک کمال ہو گیا جیسا پر آنے ویسا محمد اور مجھے نہیں پتا کہ قرآن افضل ہے یا محمد افضل ہے مجھے نہیں پتا سیم آباد کے پڑے لکھے مومنوں کا پتا ہے تو مجھے بتا دیں مجھے نہیں پتا کہ قرآن بڑا یا محمد بڑا لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ قرآن مشروط ہے محمد شرط ہے قرآن مشروط ہے محمد شرط ہے قرآن اوپر سے نیچے آنے میں محمد کا محتاج ہے لیکن میرے محمد اوپر سے نیچے آنے میں قرآن کا محتاج نہیں ہے آپ خدا محفوظ رکھیں جیسا قرآن ہے ویسا محمد ہے لیکن میرا محمد آنے میں قرآن کا محتاج نہیں ہے قرآن آنے میں اوپر سے نیچے آنے میں میرے محمد کے دل کا محتاج ہے تو وہ فیصلہ تو ہو گئے ہیں اللہ نے ایک سو چوتہ صحیفے بھیجے کتنے بھیجے ایک سو چوتہ صحیفے اور ان کا خناصہ کیا چار کتابوں میں دوریت زبور انجیل قرآن اور ان تینوں کتابوں کا خناصہ کیا قرآن میں اب میری بات نہ مانو جا کر دیکھ لینا کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ توریت چاہیے کہا جی مالک تا تور پہ آؤ تو دوں گا عیسیٰ فائبل چاہیے کہا جی مالک تا یلوشنم کی پہاڑی پہ آؤ تو دوں گا سارے نبیوں کو کہہ رہا ہے آؤ ہم سے کتاب لے جاؤ لیکن کہیں نہیں ملے گا محمد قرآن لے دے آؤ یہ میرے محمد جہاں تو جائے گا قرآن تیرے پیچھے جائے گا محمد ممبر پہ آیت ممبر پہ محمد محراب میں آیت محراب میں محمد مسجد میں آیت مسجد میں محمد غار میں آیت غار میں محمد میدان میں آیت میدان میں میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا قرآن محمد کے پاس آیا ہے میرا محمد بس دو چیزیں لینے گیا بھائی بن کے تابے سیانی کو لینے گیا میرا آج کی رات خاتمہ کو لینے گیا موسیقی 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تارہ کیا بولے بھوڑ خراب ہو گیا تارہ بولے جب سارہ بولے تارہ بولے تو اب یاد رکھنا ان سے ان کا مقابلہ نہ کرنا بھائی یہ تو وہ ہیں جن کے لئے تارہ اتر کے آیا اور دوسرے وہ ہیں جن کے لئے کچھ چھوارہ بھی اتر کے نہ آیا آدھری کھل پارے کمانے آدھر بڑے پہنے ہاتھ کھلیں گے میرے سامنے جب بیٹھیں ہاتھ کھلو گے تو آگے بڑھو بھائی کمان ہو گیا میرا محمد قرآن میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا نبیوں جیسا نہیں ہے محمد نبیوں جیسا نہیں ہے اب مجھے پانچ آئیتے اور پردی پڑھیں گے پڑھوں پانچ آئیتے پڑھوں بچوں موٹ تو نہیں خراب ہے پانچ آئیتے پڑھ رہا ہوں تمہارے لئے اب مجھے میرے ساتھ رہنا کمان ہو گیا بڑے پڑھے لکھے لو میرے محمد میرے محمد تو قرآن لینے نہیں آئے گا یہ ترے پروٹوکول کے خلاف ہے جہاں تو ہوگا قرآن وہاں جائے گا اب تک تو یہی ہو رہا تھا کہ جہاں محمد وہاں آئیت جہاں محمد وہاں آئیت ایک دن اللہ نے اپنی تاریخ اور اپنی صیحت بدل دی میرے محمد آج تطہیر کی آیت آنے والی ہے اب جہاں سیدہ ہوگی خدا محفوظ رکھے موٹ تو نہیں خراب ہے پچھ آئیت ہے پڑھ دوں پڑھ دوں اچھا جلدی سے بتاؤ تطہیر کی آئیت بچوں کو یاد ہوگی بتاؤ بچوں یادیں آئیت تطہیر یادیں یادیں کسی کو انما بھئی آئیت تمہیں یاد نہیں ہوگی تو کسی کو یاد ہوگی اور میں قرآن تمہیں نہ سناؤں تو کا پڑوس میں جا کے سناؤں بھئی یہ تطہیر کی آئیت کہاں سے کہاں سے انما اچھا انما پتا ہے کسی کہتے ہیں تو ان سے پوچھ رہا ہوں انما پتا ہے بھئی بھلا گھر کے دیکھ رہے ہو انما بتا رہا ہوں انما کسی کہتے ہیں میں پہنچ آئیتیں پڑھوں لہ لیکن تمہارے لئے آسان کر رہا ہوں انما کہتے ہیں انما ایک ایسا لوگ ہے ایک ایسا تعلیٰ ہے یاد رکھنا انما ایسا تعلیٰ ہے کہ اگر دروازے پہ لگا دو تو اپنوں کو جانے نہ دے غیروں کو آنے نہ دے کہ دروازوں کا موڈ خراب ہے ہاتھ بھی نہیں کھل پا رہے کمال ہے بھئی کمال میں اتنے عرصے کے بعد اسلام آباد آیا ہوں مجھے تو پتا ہے کہ پڑھے لے کے قرآن سننے والے مومن بیٹھے ہیں لیکن ہاتھ نہیں کھل پا رہے ہیں اب یہ بچوں کو یا بچوں تمہیں یاد رہے ہیں انما ایسا لوگ ہے اگر میں سمجھانے پہ جاؤں نا عربی گرامر سے کہ انما ہے کیا یہ کلمہ حسر ہے کبھی قصر موصوب والا صفت کے لیے آتا ہے کبھی قصر صفت والا موصوب کے لیے آتا ہے تو بات اوپر سے نکر جائے گی میں یوٹیوب سے یاد کر رہی آیا اب میں تمہیں پھانچ آجوں سے انما سمجھا رہا ہوں کہ انما کہتے کسے ہیں ان سورہ انیسا چوتہ سورہ انما اللہ ہو الہا ہنو واحد مجھ تو نہیں خراب ہے انما اللہ ہو الہا ہنو واحد جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں کیسے پتا چلا کہا بھئی انما نگا ہوا ہے انما کا مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں تو جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں دوسری آئے سورو سورہ مائدہ پھانچوا سورہ انما الخمرو والمیسرو والانسابو والانسابو رجز بن عمر الشیطان جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شہ نہیں نجاستیں بہت ہیں مگر انما کے ساتھ کہا ہے کہ جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شہ نہیں کیسے رہے سورو سورہ خبہ مالک سمجھ میں آگیا کہ جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں جیسی نجیس شراب ویسی نجیس کوئی نہیں جیسا نجیس مشرک ویسا نجیس کوئی نہیں اب اللہ نے کہا انما انا بشروں مسرکم جیسا بشر محمد ویسا بشر کوئی نہیں موڈ اور خراب نہ ہو تو میں ایک دو آئی دے اور پڑھ دوں پڑھ دوں آپ فیصلہ کیا ہوگا آپ خدا محفوظ لکھیں پیشوانوں کو موڈ خراب ہے پیشوانوں کو موڈ خراب لگ رہا ہے ہاتھی نہیں کھل پا رہے بھئی میں نے کوئی گیتہ تھوڑی سنائی میں نے گیتہ نہیں سنائی میں نے قرآن سنایا انما انا بشروں مسرکم جیسا بشر تو بہت ہے دنیا میں انما والا جیسا بشر محمد ہے ویسا بشر کوئی نہیں تو وہ فیصلہ تو آپ کریں گے نا کہ جہاں قرآن میں انما آ جائے وہاں بطلب یہ ہے کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں جیسا بشر محمد ویسا بشر کوئی نہیں کہ اب بھی تمہیں آیت یاد نہیں آئی انما والی یکم اللہ جیسا والی آلی ویسا والی کوئی نہیں بلے اللہ جیسا والی بلے اللہ جیسا کی میں نشاہ شو encrypted اندما والے ولی اور ہیں تمہیں تمہارے ولی مبارک ہے جسے چاہے ولی بناو جس کو چاہے تم ولی بنا لو مگر اندما والے ولی تو اور ہیں اس لیے کہ اندما والی کرنی ورسولوروس مہ تو نہیں خرب ہوا مہ تو نہیں خرب ہوا ابھی ہاتھ نہیں بانتا اندما والی کرنی وَرَسُلُهُ بَالَّذِينَ عَمَدُ الَّذِينَ یُقِرُنِ السَّلَاتِ وَأَيُوتِ اُنِ السَّقَاطِ وَحُبْرَ عَكَعُونَ جیسا ولی خدا ویسا ولی کوئی نہیں جیسا ولی نبی ویسا ولی کوئی نہیں جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں تو اسلام آباد کے مومنوں فیصلہ تو تم کروگے نا کہ جہاں قرآن میں انما آجائے وحام بتلب یہ کہ کیسے یہ ویسا کوئی نہیں جیسے پاک بنجتن ویسا پاک ہوئی نہیں مالک کیا آدم پاک نہیں ہے کیا نو پاک نہیں ہے کیا ابراہی پاک نہیں ہے کیا موسا پاک نہیں ہے کام یا جہوری یہ سارے نبی پاک ہیں لیکن انما جرید اللہ بنجتن جیسا پاک ہوئی نہیں ارے جب بڑے بڑے پاک نبی پاک پنجتن کا مقابلہ نہ کر سکے تو کوئی ایرہ ایرہ کیسے کرے گا سچی بات کر رہا ہوں میں میں سچی بات کر رہا ہوں اور میں لگی لپی نہیں رکھتا میں حسین کی کھاتا ہوں جس کی کھاتا ہوں اس کی کھاتا ہوں پتا نہیں آپ بھی تو حسین کی کھاتے ہیں اندرمہ والوں کی کھاتے ہوئے ہیں ایسے ایسے سکھل رہی ہیں کنفم نہیں لگ رہا ہوئی ہے جیسے پاک پنجتن جیسے پاک پنجتن میں نے کوئی میرے پاس میں نہ کہانی پڑھتا ہوں نہ ڈائیس پڑھتا ہوں نہ اخبار پڑھتا ہوں نہ پڑھتا ہوں قرآن مل خراب تو نہیں ہے جیسے پاک پنجتن ویسا پاک مل خراب ہو گیا ہے میں بزرگوں کی اجازت سے بچوں سے ایک مٹ بات کر لو کر لو ایک مٹ کے لئے بات جیسے پاک پنجتن ویسا پاک قرآن پاک ہے بچوں سے پاک قرآن پاک ہے یا نہیں خوفت متحرہ اللہ کہتا ہے قرآن پاک ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ قرآن پاک ہے نا قرآن پاک ہے پڑھتے ہو قرآن قرآن پاک ہے قرآن پاک ہے نہیں پھتے فی Entwicklung تم سے پوش رہو قرآن پ ediyorum نہیں ہاں یا نہیں پڑھتے ہیں نا قرآن پاک ہے کمال ہو گیا قرآن کو قرآن ہے پاک تم اس کو میں جس جزدان میں رکھو گے اسلام آباد کیوں میں مجھے گھوڑ کے دیکھ رہے ہیں بھئی میں کمال ہو گیا قرآن پاک ہے نا پاک قرآن ہے پاک کیا میں جس کپڑے میں رکھو گے قرآن کو پڑھنے کے بعد میں جس کپڑے میں رکھو گے کیوں کہ اب قرآن ہے پاک میں جس غلاف میں نہیں جائے گا اگر یہ بات پہنچ گئی کومن سنس کی پڑی لکھی بات کر رہا ہوں قرآن ہے پاک نجس غلاف میں نہیں جائے گا ابھی حج ختم ہوا ہے دنیا کا پاک ترین پانی کون سا ہے دنیا کا پاک ترین پانی بولو آبے آبے زمزم دنیا کا پاک ترین پانی کیا نجس غلاف میں غلاف میں خون ڈالو پھر آبے زمزم ڈالو پیو گے پیلو دنیا کا پاک ترین پانی ہے کارنائی آبے زمزم ہے پاک نجس غلاف میں نہیں جائے گا آبے زمزم ہے پاک نجس غلاف میں نہیں جائے گا قرآن ہے پاک نہ جس کپڑے میں نہیں جائے گا تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہمارا علی ہے پاک نہ جس نسلوں میں نہیں جائے گا بھائی کمال ہو گیا نعرہ ودایت لگا لیکن جواب نہیں آیا بھائی بات یہ ہے خدا محفوظ رکھیں سب کو بات یہ موٹ موٹ تم ہی خراب ہے نا انما والے ولی اور ہیں انما والے ولی اور ہیں تم جس کو چاہے بناو ولی جس کو چاہے اپنے ساتھ رکھو انما والے قرآن والے ولی اور ہیں کمال ہو گیا بڑے پڑھے لکھے دو اور بڑے کام کے جملے بھائی جس کو ڈائیویٹیز ہو وہ شکر سے پریز کرتا ہے ہوتا یا نہیں ہوتا جس کو ڈائیویٹیز ہو وہ شکر سے پریز کرے گا جس کا پیٹ خراب ہو وہ چکنی غزاؤں سے پریز کرے گا جس کو بلڈ پریشر ہو وہ نمک سے پریز کرے گا جس کا شکرہ خراب ہو وہ علی والی اللہ سے پریز کرے گا موسیقی یا ڈالی موسیقی اور میں تو میں تو آیت ہی سمانے آیا ہوں قرآن ہی سمانے آیا ہوں قرآن ہی سمانے آیا ہوں تاکہ آپ تاکہ یہ بچے جوان باہر جب جا کے اسی سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولیں جھوٹے کی روایت رہ بولیں لیکن بچوں کا مجھے موڈ خراب لگ رہا ہے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے سوچ رہے ہیں گم ہوئے ہیں جیسے میں بتانی کوئی گیتہ سنا رہا ہوں موڈ خراب ہے بہت میں موڈ خراب ہے تو ایک آیت تو سننی پڑے گی سننی پڑے گی مجھے ایک آیا یا یا اب سورہ سورہ حج کی آئیت سنو اللہ کا تعافہ من کانا اللہ بھئی نظم رب بہی ویترو ہو شاہد ومن ہو تُو میرے محمد کا انکار کرے گا کر جیسا پاک محمد ویسا پاک کوئی نہیں جیسا پاک محمد ویسا پاک کوئی نہیں تُو میرے محمد کا انکار کرے گا کر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کہتا ہمیں کوئی کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرواہ نہیں ہم نے محمد کا گواہ محمد کے پیچھے رکھا ہے ہم نے محمد کا گواہ محمد کے پیچھے رکھا ہے تم ہمارے محمد کا انکار کرو ہمیں کوئی پروا نہیں ہے ہم نے محمد کا گواہ محمد کے پیچھے رکھا جو محمد سے ہے محمد حضرت سے ہے محمد کا قواہ محمد سے ہے پیشے بھی ہے اور سے پیشے تو بہت سارے لوگ ہیں محمد محمد سے ہے ہم بچوں کو بتا دوں میں کون ہے محمد سے علی و منی بخاری شریف میں کی ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں فاطمہ تو منی فاطمہ مجھ سے ہے محمد کا قواہ محمد سے ہے محمد کا قواہ محمد سے ہے کمال ہو گیا صحابی رسول کے ازواج رسول کی امت رسول کی علی رسول سے جوائن دو ہیں جوائن دو ہیں جوائن دو ہیں رسول سے جوڑنے کے لئے جوائن دو ہیں ایک سے ہے اور ایک کے ہے صحابی رسول کے ازواج رسول کی امت رسول کی علی رسول سے سیدہ رسول سے حسن رسول سے حسین رسول سے تو سے والے اور ہیں اچھا بات یہ ہے میں اپنی شیروانی بدل سکتا ہوں میں اپنی شیروانی بدل سکتا ہوں دوسری شیروانی پہن لوں گرمی کا لباس اور ہوگا سردی کا لباس اور ہوگا لباس میرے بدن کا ساتھی ہے لباس میرے بدن کا ساتھی ہے بدل جائے گا بدلتا رہے گا یہ ایسا موسم ہوگا ویسا لباس ہوگا لیکن میں اپنی آنکھ نہیں بدل سکتا میں اپنے کان نہیں بدل سکتا میں اپنے ہوتھ نہیں بدل سکتا میں اپنے ہاتھ نہیں بدل سکتا کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ مجھ سے پیدا ہوئی ہے کان مجھ سے پیدا ہوئے ہیں ہوتھ مجھ سے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ کپڑے مجھ سے پیدا نہیں ہوئے تو قرمہ پڑھ کے محمد کے ساتھ ہونے والے اور ہیں محمد سے پیدا ہوتھنے والے اور ہیں محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم آورا ہائے یا علیہ قسم ہے سورج کی وَالشم سے وَزُوحا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَا تَلَا وَئِا آگیا یطلو کے خاندان کا ہے تَلَا یطلو قسم ہے سورج کی پر قسم ہے چان کی جو سورج کے پیچھے نہیں بلا فصل پیچھے ہو جو سورج کے پیچھے بلا فصل آئے سب نے لکھا سب نے سارے بھائیوں نے ملکے لکھا وڈے لوگ کے وڈیاں گنا دور خراب ہو گیا پھر کھو نہ جانا کھو نہ جانا سب نے لکھا کہ میں نے پاک نبی لکھا انہاک شم سے و علی انکل کمر میں سورج ہوں علی چاند سنی شیعہ دونوں بھائیوں نے ملکے لکھا کہ میرے پاک محمد نے کہا انہاک شم سے و علی انکل کمر میں سورج ہوں علی چاند میں سورج ہوں علی چاند اب اللہ قرآن میں کہتا ہے حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن الفجر انہاں قرآن الفجر کانمشہودہ نماز پڑھو سورجہ ڈھلنے پر نماز پڑھو سورجہ ڈوبنے پر تو کمال ہو گیا نماز پڑھو سورج سے نماز پڑھو سورج سے اور عید مناؤ چاندے کر نماز پڑھو سورجہ ڈھلنے پر تو اللہ نے کہا نماز سورج سے پڑھو کمال ہو گیا زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام میں سورج سے کرواؤں گا لیکن نماز پڑھو عید مناؤ چاندے کر روزہ رکھو چاندے کر حج پہ جاؤ چاندے کر سارے چھوٹے چھوٹے کام سورج کے ذریعے کرواؤں گا اور زندگی کا بڑا بڑا کام میں چاند کے ذریعے کرواؤں گا اس لئے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن میں تجھے نبی کے ساتھ بلاؤں گا یو مندوک اللہ ناسم بیمہ بیم قیامت کے دن نبی کے ساتھ نہیں امام کے ساتھ اللہ کا صلی علیہ محمد محمد سورج نبی چاند ہے علی رسول ہے سورج علی ہے چاند آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا میں نے اپنے شہر میں دیکھا کیا دیکھا کہ جب تک سورج رہتا ہے ڈاکو چور اور ڈھک چھوٹے رہتے ہیں اوپر سے دیکھ لگے ہیں سر بھی ہلا رہے ہیں سوج بھی رہے ہیں بھئی جب تک تم نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا میں نے اپنے شہر میں دیکھا ہے کہ جب تک سورج رہتا ہے سورج بڑا بادشاہ ہے جب تک سورج رہتا ہے ڈاکو چور اور ڈھک چھوٹے رہتے ہیں مجرم چھوٹے رہتے ہیں اور ادھر سورج گیا چور نکل کے آگیا تک جگل جدر دیکھوطے لگی جنگی چوراں رہھاتے ہیں یعنی سورج رفتا رہتا ہے چور مجرم چھوٹے رہتا ہے اور اگر سورج گیا چان نکل کے آیا چور نکل کے آگئے تو اگر چوروں کو پہچان نہ ہو تو نبی کے زمانے میں آئی علی کے زمانے میں خدا محفوظ رکھے پاک پر پر دکھائیں اگر آکا موٹ خراب نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں کہہ دوں ایک جملہ اعتبال ہو گیا میرے ساتھ موٹ تو نہیں خراب ہے موٹ تو میں سورج ہوں علی میں سورج ہوں علی چاند پہ پہ پاک ربی نے کہا میں سورج ہوں علی چاند میں سورج ہوں علی میں سورج ہوں علی چاند اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا کہ سورج دیکھو تو وہاں باندو کیا اسلام آباد میں کوئی سورج دیکھ کے دعا منگتا ہے موٹ خراب ہو گیا موٹ خراب ہے کمال ہو گیا کیا اسلام آباد میں کوئی پاکستان میں مانگتا ہے سورج دیکھ کے نہیں مانگتی اANE کبھی چونے سورج میں اختلاف سنا کہیں رڑیہ میں کہیں کسی مولک میں سورج میں اختلاف ہوا ہو کہ اختلاف سورج میں نہیں ہوتا اختلاف چاند میں ہوتا ہے اور چاند کی دوسری تیسری میں نہیں ہوتا پہلی میں ہوتا ہے اور یہ آپ خدا محفوظ رکھیں جن کی سمجھ میں آگیا اللہ انہیں آباد رکھے جن کی سمجھ میں نہیں آیا اللہ ان کو بھی آباد رکھے چاند کی پہلی میں اختلاف ہوتا ہے بھئی دونی کے بہتے ہیں حیلال کمیٹی بیٹھتی ہے چاند دیکھنے کے لیے کہ اختلاف ہورا ہے پہلی کا ہوا یا نہیں ہوا ہوا یا نہیں ہوا اور یہ خلاف ختم کب ہوتا ہے جب چودہ مکبر ہو جائے اگر تھکے نہیں تو ایک جملہ کہہ دوں بچوں تم سے پوچھ رہا ہوں پوری طاقت سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرے پاک ربی نے کہا میں سورج ہوں علی چاند ہے میں سورج ہوں علی اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا کہ سورج دیکھو دعا مانگو سورج تو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس سے آنکھیں ملائی نہیں سکتے سورج کو دیکھو کہ اندھے ہو جاؤ گے اللہ تو یہ کہتا ہے چاند دیکھو دعا مانگو اسی لیے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا حیث حیدر 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 چہرہ ہے آنکھیں دیکھیں این اللہ چہرہ دیکھا چہرہ دیکھا کوئی تو بول دے وجہ اللہ زبان دیکھیں لسان اللہ ہاتھ دیکھیں کمال ہو گیا این اللہ وجہ اللہ ید اللہ اتنا کچھ تو علی میں پہلے سے لگا ہوا ہے ہم نے ایک ولی اللہ کہہ دیا آپ کو بہت آگئی پیشے والوں کا مر خراب ہو گیا مر خراب ہو گیا مر خراب ہو نہیں اتنا کچھ تو علی میں پہلے سے لگا ہوا ہے علی این اللہ علی وجہ اللہ علی بیسان اللہ علی این اللہ اتنا کچھ تو علی میں پہلے سے لگا ہوا ہے ہم نے ایک ولی اللہ ہی تو کہا ہے بھئی کمال ہو گیا یعنی میرے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ علی کی آنکھیں علی کی نہیں ہیں علی کی آنکھیں علی کی نہیں ہے علی کی نہیں ہے وجل اللہ اللہ کا شہرہ یاد اللہ اللہ کا ہاتھ وزن اللہ اللہ کا کان تو علی کی آنکھیں علی کی نہیں اللہ کی علی کا شہرہ علی کا نہیں اللہ کا علی کی زبان علی کی نہیں اللہ کی علی کے ہاتھ علی کی نہیں اللہ کے تو یا رسول اللہ آپ کا سارا آری تو اللہ اٹھا کے لے گیا اب آپ کیا کریں گے کام کیا جوہری خاموش لحم کا لحمی آلی علی کا گوش میرا گوش علی کی ہنڈیاں میری ہنڈیاں علی کا خون میرا خون تو آدھا علی خدا لے گیا آدھا علی نبی لے گیا علی سے تشمنی کرو گے آدھی لعنت خدا کے طرف سے پڑے گی آدھی نبی کی طرف سے پڑے گی بس میں نے دامان بیان کو سمیٹھ دیا علی وری ویڑی دیفنس لائم ہے محمد رسول اللہ کی اس کی حفاظت کرنا یہ دیفنس لائم ہے محمد رسول اللہ کی اور محمد رسول اللہ دیفنس لائم ہے لا الہ دلہ کی میں نے دامان بیان کو سمیٹھ دیا اور ختم ہو گئی بات دین مکمل ہو ایدان ویڑی علی سے اور دین کی حفاظت ہو خون حسین ابن علی سے اگر میرے نانہ محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلوارو آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میرے دوستوں میرے بھائیوں خسین نے بہتر سوکھے گلے دیئے کربلا کے میدان میں بہتر سوکھے گلے پتا ہے تمہیں؟ یہ بہتر سوکھے گلے ٹکڑے تھے جو تلوار سے کاتے گئے مگر میرے حسین نے ایک گلہ اور دیا جو تلوار سے نہ کٹا گیا رسیوں سے جھکڑ کے بان دیا گیا حسین کی چھوٹی بچی سفینہ کا گلہ خدا تمہیں محفوظ رکھے صاحبانی اولاد کا مجمع ہے میں نے سمیٹھ دیا دامان بیان کو کربلا کے ہر شہید کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی اس چھوٹی بچی کی مصیبت ایک طرف جب چند ملہ سنوں میرے جلسٹوں میرے بزرگوں جب خیموں میں آگ لگی اور گوھرام مچا تو لشکر یزید کا نامانگار کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا ان جلتے ہوئے خیموں سے ایک چار سال کی بچی برامد ہوئی جس کے کانوں سے خون تپک رہا تھا اور کرتے کے دابت میں آگ لگی ہوئی تھی وہ میدان میں دوڑتی جا رہی تھی اور پکارتی جا رہی تھی چچا عباس میری مدد کو آؤ خدایں بلند ہو گئیں میں نے دامان بیان کو سمیٹھ دیا چچا عباس میری مدد کو آؤ چچا میری مدد کو آؤ حمید کہتا ہے کہ میں اس بچی کی دامان کی آگ کو بجھانے کے لیے اس کے پیشے دوڑا وہ بچی خبرہ کے اور تیز دوڑی اب جیسے جیسے وہ بچی تیز دوڑتی جاتی اس کے دامان کی آگ اور تیز ہوتی جاتی ایک مقام پر بچی ٹھک کر زمین پہ بیٹھ گئی حمید نے ہاتھ آگے بڑھایا دامان کی آگ کو بجھانے کے لیے بچی نے نننے ننے ہاتھ آگے کیے اور کم آنے والے مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سیزادی ہوں میں فاطمہ زہرہ کی دیٹی ہوں مجھے ہاتھ نہ لگانا سادات بیٹھے ہیں میں دستی عدد جو کے ہاتھ جو دے ایک جملہ کہنا ہوں اور سن سکتے ہو برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا جو لکھا ہے کتاب میں وہ بیان کرنا ہوں جملہ سننا لٹا ہوا قافلہ جب شام کے منہوز بازار میں پہنچا ہے تو آگے آگے شادیانہ بجانے والے ہیں ان کے پیچھے پرچھم لہرانے والے ہیں ان کے پیچھے نیزے ہیں جن کی انیوں کے شہیدوں کے سر ہیں ان کے پیچھے میرا بیمار امام ہے بیمار امام کے پیچھے اکیلے ناکے پر علی کی بڑی بیٹی زینب ہے اور گود میں حسین کی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں افسانہ نہیں سنا رہا ہوں گود میں حسین کی چھوٹی بچی تماشے کھائی ہوئی بچی چملہ سننا بی بی کا ناکہ ایک ایسے مکان کے قریب رکھا جس کی چھت نیچی تھی کچھ بڑھی عورتیں کھڑی تھی اور وہ بی بیوں کے افسوس کر رہی تھی خدا معلوم یہ قسمت کے مارے ہے کون جو اس شام کے منہوز بازار میں لائے گئے بچی نے دیکھا کہ یہ بڑھی عورتیں ہم سے ہمدردی کر رہی ہیں اپنا زخمی سر اٹھایا اور کہا پھوٹی اممہ مجھے بہت پیاس لگی ہے ایک خود پانی مل جائے گا کسی پھوڑھی عورت کے کان میں سکینہ کی آواز گئی اس نے چھت پکار کے کہا بی بی مت گھب رہاں میں تمہاری بچی کے لیے ابھی پانی لے کر آتی ہوں اس ضعیفہ نے جامعہاب لیا پانی بھرا نیشے اتر کے آئی شہزادی زینب کے پاس آئی کہا بی بی اپنی بچی کو پانی پھلا دو بڑی پیاسی معلوم دیتی ہے اور دیکھو بی بی جب تیری بچی پانی پھلے تو میرے پاک نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یدیم دعا مانگے تو وہ فوراں پوری ہو جاتی ہے زینب نے روک دیا کہا بیٹی سکینہ پانی باد میں پھینا پہلے سے بڑھی عورت کے لیے دعا مانگ لے بچی نے جامعہاب رکھا کہا بڑھی عورت تیری پہلی دعا کیا ہے جم لاسلوں کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس گیا ہے دعا کرو خیریہ سے وطن پڑھٹ گیا ہے کہا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے کہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرے بھی تیری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس اللہ انہیں تیری طرح یوں یتیم نہ کرے تیری طرح یوں بازار میں وہ تباچے نہ کھا ہے تیری طرح ان کے کرتے کے دامن میں آگر لگے بچی نے ہاتھوں کو اٹھایا روتے ہوئے کا پروردگا رہا اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو کہا اے بڑھی عورت تیری تیسری سمنہ چاہے کہا بی بی میری تیسری سمنہ اور اہم سمنہ اور آخری سمنہ یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ پاک کی زیارت نصیف کرے پس جیسے ہی مدینہ کا نام آیا زینب نے سر اٹھایا کہا اے بڑھی عورت تیرا مدینہ سے کیا رشنہ ہے تو مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے کہا بی بی میں نے پانچ سال مدینہ میں اپنی شہزادی کی قدم جملہ سننا میں نے پانچ سال اپنی بی بی کی کنیزی کی ہے میں مدینہ جاؤں گی بی بی کی قدم بوسی کروں گی مولا حسین کی زیارت کروں گی زینب نے رو کے پوچھا کہ اگر وہ مدینہ والی بی بی اس فازار میں آ جاؤے تو تو اسے پہچان لے گی اس کو جلال آ گیا کہا بی بی اپنی زبان کو لگام دے ارے کہاں وہ کائنات کی ملکہ کہاں وہ فاطمہ کی بیٹی کہاں یہ شام کا باغار زینب نے چہرے زبانوں کو ہٹایا امہ حبیبہ اب آپ نے بھی ہمیں نہیں پہچان تھے اگر زینب کو دیکھنا ہے تو مجھ غریب کو دیکھنا ہے اگر حسین کو دیکھنا ہوئے تو وہ نوکے لے نا پر مادم کر رہے ہو نا پرسہ دے رہے ہو شرم کر کے پرسہ نہ دے نا جملہ سنوگے سادات سے ہاتھ جوڑ کے کتنے سیزادیں بیٹھیں ان سے ہاتھ جوڑ کے لوٹا ہوا قافلہ جب یعزید کے دربار میں پہنچا ہے نا تو سونے کے کشت میں حسین کا سر ہے کٹا ہوا سر ہے اور یعزید چھڑی کے ساتھ حسین کے سر کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے مجھے 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 ماف کرنا مجھے 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 ماف کرنا بس آخری جملے سن لو آخری جملے بی بیاں چھکی ہوئی کھڑی ہیں یعزید نے بی بیوں کو دیکھا اور دیکھ کے پوشن لگا تو بتاؤ یہ بی بیاں چھکی ہوئی کیوں ہیں یہ سیزی کو نہیں کھڑی ہو جاتی کہا امیر جس رسی میں ان بی بیوں کے بازو بندے ہوئے اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گناہ بھی بنا ہوا ہے اگر یہ بی بیاں سیدھی کھڑی ہو جائے تو بچی کا گناہ بھڑی آئے گا جو مجھے مجھے ماف کرنا سادات گر سالہ جملہ سننا یعزید کے دربار میں ایک مسکرہ تھا مسکرہ جانتے ہو حسانے والے ہو کہتے ہیں یعزید نے مسکرہ کو بنایا کہا ہے درہ مسکرہ جلدی سے آیا مسکرہ سے کہا یعزید نے کہ دیکھ آج میرے دربار پر پڑے کھرانے کے قیدی آئے ہیں یہ بڑے کھرانے کی بی بیاں ہیں تو مجھے کچھ ایسا کر کے دیکھلا کہ میرے دل کو سرور ملے مسکرہ نے یعزید کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا کہا میرہ آج میں تجھے خوش کر دوں گا مگر میری ایک شرد ہے یعزید نے پوچھا کیسی شرد مسکرہ نے اس بچی کی نمیشارہ کیا اور کہنے گا حبدی ہاں ذہن جاریا مجھے حدام میں اس بچی کو کنیزی میں دے دے سننے گا تم نے جملہ مجھے اینام میں اس بچی کو کنیزی میں دے دے وہ جس کی جردہ بشارہ دیا تھا نا وہ سبچی نے اپنا زخمی سر اٹھایا اور کہاں بھوتی اممہ میں یتیم ہو گئی میں نے کباشے کھا لی میرے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی کیا میں اب کنیز بھی بنائی جاؤں گی شہزادی زینب کو جلال آ گیا بیٹی جھپتا کی آنی کی بیٹی زنہ ہے کسی کی مجان نہیں جو تجھے کنیز بنا سکے فاطمہ زہرہ کی کھوڑی کنیز سرزہ کھڑی ہوئی مسخرے کو ڈاٹا کیا تو مسلمان نہیں ہے تجھے شرن نہیں آتی اس نے کہا میں مسلمان ہوں سرزہ میں جزرہ کلمہ تو سنا اس نے کلمہ سنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرزہ نے روتے ہوئے کہا ارے جسے محمد کا تو نام لے رہا ہے یہ ارسی محمد کی نوازی ہے بس خرا کھبر آ گیا غصے سے یزید کو دیکھا دربار سے باہر آیا اپنے پہلوں سے خنجر نکالا اپنے ہاتھ سے ہاتھ کو کٹا کٹا ہوا ہاتھ لے کر بی بی کے پاس آیا کٹا ہوا ہاتھ بی بی کے قدموں میں پھیکھا بی بی مجھے معاف کر دینا اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا مادم حسین